بسم اللہ الرحمن الرحیم فیرون کی غرقابی مصر میں اہل کتاب بن اسرائیل کے ساتھ ان روابت کی وجہ سے اس کو بھی یہ خوب سن چکے تھے تو اللہ تعالیٰ جللہ شہرہو نے اگرچہ بہت ساری بستیاں برواد کی ہیں بہت ساری سنگتیں تباہ کی ہیں لیکن ان کو خاص طور پر ان تین چیزوں کی طرح توجہ دلائی کہ آج تم اپنی چھاتی چوڑی کر کے چلتے ہو لیکن اس کہانے کو یاد کرو اللہ اکبر کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے آج کے ساتھ کیا سلوک کیا عرم ذات العمان یہ کون آج تھے یہ آدھے عرم تھے یہ نے آدھے اولہ بھی کہا جاتا ہے حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام اور حضرت سام کے بیٹے ناکوس اور ان کے بیٹے عرم اور عرم کا بیٹا آج تھا اور یہ عرب بائدہ جس کو کہتے ہیں یا جس کو آدھے اولہ اور آدھے اخرہ کہتے ہیں یہ اسی آدھ کی اولاد سے ہیں حضرت نو علیہ السلام کا جو چوتھی پشت میں بیٹا ہے اور یہ عرب جو ہیں یہ سارے سامی ہیں اور ان نسل سے جو ہیں وہ آئے ہیں تو اس لیے ان کو یہ بخوبی جانتے تھے چونکہ ان کے بوجدات تھے تو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے فرمایا کہ علام طرح قیفہ فعال عرب کا بیات جانتے ہو کہ تمہارے رب نے آدھ کے ساتھ کیا کیا آدھ وہی ارام ذات الاماد وہ ارام والے آدھ ذات الاماد جو اوچی اوچی امارتیں بناتے تھے آج کل بھی دنیا پہ ٹاور بن رہے ہیں تو سب سے پہلے اس بات کا آغاز اور اس فن کا جو ہے وہ ایجاد جو تھا وہ قومِ آتھ نے کیا تھا حضرت حود علیہ السلام قومِ آتھ کی طرف نبی بن کر آئے اور انہوں نے ان کو سمجھایا کہ جو ہے وہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ اور اپنی زندگی کے اندر اچھائیں اور حسن پیدا کر لو لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کی ایک بات نہ مانی اور کہا کہ ہمارے یہ مضبوط قلعے اور یہ قصور اور عالی نصب امارتیں تم ان کو نہیں دیکھ رہے ان کی حیبت کیا ہے اور پھر چونکہ ان کو خود بھی بڑا وجود دیا گیا تھا اللہ خود کہتا ہے اللہ تی لم یخلق مِسْلُعَ فِي الْبِلَاد کہ ان جیسا شہروں میں پیدا ہی نہ کوئی ہوا تھا جتنے وہ جسیم تھے جتنے وہ زوراور تھے اور ان کی چھاتی میں جتنی طاقت تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان جیسا پیدا نہیں کیا گیا لیکن پھر زمانے نے دیکھا کہ قومِ آدھ کے ساتھ سلوک کیا ہوا ان کی بستیاں الٹ کے رکھ دی گئیں اور صرف کھنڈرات واقعی رہ گئے جو ہے وہ عبرت کی کہانی ماں بعد آنے والی قوموں کو سنانے کے لئے وَسَمُودَ اللَّذِينَ جَابُ السَّخْرَ بِالْوَاد اور قومِ سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانے نے کاتی یہ مدینہ اور شام کے درمیان یہ وادی پڑھتی ہے حضرت صالح علیہ السلام جو ہے وہ اس قوم کی طرف نبی بن کر مبروس ہوئے تھے یہ پتھروں کی چٹانوں کو آج بھی وادیِ الْقُرَا کے اندر ان کے نشانات دیکھے جا سکتے ہیں تو وادیِ قُرَا کے اندر انہیں پہاڑوں کے پہاڑ چیر کے ان کے اندر مضبوط پناہ گاہیں بنائی تھی آج کے زمانے میں ایٹم بم بھی پھینکا جائے تو وہ وہاں تک نہ پہنچ پائے یہ کہتے تھے کہ کوئی طوفان کوئی شدید آندھی اور کوئی سیلاب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہم ان محفوظ پناہ گاہوں میں رہتے ہیں لیکن پھر وہ بھی عبرت کا نشان بن گئے ہوا کیا کہ جب وہ پتھروں کی چٹانیں چیر کر کے اپنے مکان بناتے تھے اور اسی شغل میں رہتے تھے تو حضرت صالح علیہ السلام نے جو ہے وہ پتھر سے زندہ اونٹنی نکال کے دیکھا دی اللہ کی ازن سے اور کہا حاضحی نا قطولہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے چونکہ یہ اس طریقے سے نہیں آئی ہے یہ خاص وہ ساری اونٹنی اللہ کی ہیں لیکن نسبت تشریف یہ اس کی طرف ہو گئے اب کہا کہ اس کی باری کا حوز کا پانی تم نے نہیں پینا اور جب اس کی باری ہوگی یہ پیے گی اور جب تمہاری باری ہوگی تو تم پیو گے جس دن وہ اونٹنی پیتی تھی تو سارا حوز پی جاتی تھی لیکن یہ نہیں تھا قوم پیاسی رہتی دودھ اتنا دیتی کہ پوری قوم سراب ہو جاتی اچھا انہوں نے کیا کیا اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دی اس تقبر سے کہ ایک طرف پوری قوم اور ایک طرف اونٹنی ہو کے ایک جانور ہو کے اس کو یہ عزاز اور تقریم اور پروٹوکول دے دیا گیا کہ وہ پورا دن حوز پہ وہ مالکن ہو حوز کی اور ہم حوز کے قریب نہ جا سکے یہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ حاضحی نا قطولہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے نسبت کتنی اونچی ہے یار آج کتنا خوبصورت گھر آپ بنا لیں اربو روپے بھی اس کے اوپر صرف کر لیں اور قیمتی سے قیمتی پتھر لگا لیں اس کے اوپر اطلس و دیبا کا کام اس کے اوپر کروائیں اور اس کے اوپر اعلیٰ سے اعلیٰ سونے اور چاندی اور طلاق کا کام کروائیں لیکن پتھروں سے بنا ہوا سادہ سا گھر بیت اللہ جس کو نسبت میرے رب سے ہے بلا کوئی کوٹھی کوئی محال کوئی قصر جو ہے وہ اس گھر کی عظمت کو چھو سکتا ہے اس لیے کہ وہ بیت اللہ ہے تو وہ قوم جتنی بھی سربلند کیوں نہ ہو اللہ نے اس اوٹنی کو عزاز یہ دیا تھا ناقت اللہ وہ اللہ کی اوٹنی تھی اچھا انہوں نے اس کی توہین کی اس کے پاؤں کاٹ دی تو اس اوٹنی کا ایک بچہ تھا اس نے چیخ ماری درب سے جب وہ چیخا تو اللہ کا عذاب آ گیا اور یہ عذاب میں مبتلا ہو گئے اللہ اکبر قوم عاد کا جو حال ہوا قوم سموت کا پھر جو حال ہوا وہ زمانے نے دیکھا آگے شرف ہمیں وہ فرعون زل اوطاد وہ فرعون جو کیلوں والا تھا یہ زل اوطاد اس کو کہا گیا اس کی کئی مفسرین وجہ بیان کی ہیں اس کا اتنا بڑا لشکر تھا کہ لشکر جہاں پڑاؤ کرنا ہوتا اس لشکر کے لیے جو خیمے لگائے جاتے اس خیمے کی تنابیں جن کیلوں کے ساتھ باندھی جاتی ستر اونٹ ان کیلوں کو اٹھا کے چلتے تھے اس لیے کہا گیا یہ میخوں والا فرعون ہے یا مفسرین نے کہا دوسری وجہ یہ ہے کہ جو فرعون کی بات نہ مانتا تو اس کو جو ہے وہ لٹا کر کے اس کے ہاتھوں اور اس کے پاؤں کے اندر میخیں ٹھوک دیتا تھا نام پڑ گیا میخوں والا فرعون تو جس کو اتنا ناز تھا کہ کوئی میری جھوٹی خدای سے سر کیوں پھیرے اور اس کو وہ عبرتناک سزا دیتا تھا پھر فرعون وہ نیل کی موجوں میں بے بس تھا اور ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا تھا آمن تو بے رب موسیٰ میں اب موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں لیکن پھر اس وقت اس کا ایمان لانا فائدہ بخش نہ ہوا تو اللہ فرماتا ہے یہ سب کچھ تم دیکھ چکے ہو اللہ زین تغوف البلاد یہ وہ لوگ ہیں قوم آدھ قوم سمود اور فرعون جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی اللہ کے حکموں کو توڑا جھوٹی خدای کے دعوے کیے پھر کیا ہوا فَأَقْسَرُ فِيهَا الْفَسَاد پھر انہوں نے بہت زیادہ فساد پھیلا دیا اللہ تعالی جللہ شانہو نے ان کی شر کو ان کے فساد کو جو وہ کرتے رہے اللہ دیکھتا رہا لیکن جب حد سے زیادہ بڑھنے لگے فَسَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَزَابُ تو پھر تیرے رب نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا پھر جو ان کا حال ہوا اللہ اکبر اِنَّا رَبَّكَ لَبِ الْمِرْسَاد بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں ہے تمہارا رب تمہارے ایک ایک کمل کو ایک ایک کرتوت کو دیکھ رہا ہے اے قریش مکہ تم کیا ہو تمہاری کیا حیثیت ہے آد و سموت کی بستیاں تمہارے رب نے الٹ کے رکھ دی تمہارے رب نے فیرون جس کو جھوٹی خدائی کا گھمانڈ تھا لشکر سمیت نیل کی موجوں میں ڈبو دیا تو کیا تم باقی رہو گے اس لیے ان کہانیوں کو بیان کیا فَسَبَّ عَلَيْهِمْ رَبَّكَ سَوْتَ عَذَاب اِنَّا رَبَّكَ لَبِ الْمِرْسَاد یہ کہانی بیان کرنے کے بعد انسان کی یہ کج فکری پر اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت جو ہے وہ چیز اشارت فرمائی فَأَمَّلْ انسانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبَّهُ فَأَقْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَكُولُ رَبِّ اَقْرَمَن انسان کی فطرت ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے دولت کے دروازے اس کے لئے کھولتا ہے اس کو جاہ و منصب ملتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اس کو جاہ و منصب دے کے دولت دے کے اس کو پیسہ روپیہ دے کے اس کی آزمائش کرتا ہے لیکن اس کو آزمائش نہیں سمجھتا فَيَكُولُو کہتا ہے رَبِّ اَقْرَمَن میرے رب نے مجھے عزت دی ہے وہ اس کو عزت سمجھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں مجھے اللہ پسند کرتا ہے تو اس لئے مجھے دولت دی ہے ورنہ میں غربت کی چکی میں پس رہا ہوتا وہ دولت کو جو ہے وہ عزت سمجھتا ہے حالانکہ اللہ نے بطور آزمائش اس کو دولت دی ہے جب کسی بندے کو پوچھا جائے نا بتا کیا حال ہے تو اگر اس کے پاس دولت کی امبار ہو کہتا ہے بڑا فضل ہے اللہ کا اچھا کیا فضل ہے اللہ کا تو تحجد کی نماز بھی پڑھنے لگ گئے نہیں میں تو پانچ بھی نہیں پڑھتا اچھا کیا فضل ہے کہ اللہ نے تجھے یہ کرم کر دیا کہ تجھے زبان پر جھوٹ نہیں آتا نہیں نہیں میں تو صبح و شام جھوٹ بولتا ہوں ٹیکس بھی چوری کرتا ہوں میں تو سب کچھ کرتا ہوں تو پھر کیا فضل ہے کہتا ہے مجھے دولت دے دی گئی تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ دولت جو مل جائے اس کو تو اس کو فضل اللہ ہی سمجھتا ہے وہ ناجائز طریقے سے بھی لے تو اس کو بھی فضل سمجھتا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرا سرا کمائی حرام کی ہے ناجائز فروشی کے ساتھ رشوت کے ساتھ اور کیا کیا دھندے کے ساتھ اس نے جو ہے وہ دولت کمائی اور عالی نصب کوٹھی بنا کے اوپر لکھ دیا حاضر من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے حالانکہ یہ تو کہر تھا آزمائش کی اس کے اوپر لیکن وہ شیطان نے اس کو جس راستے پہ لگایا اور شیطانی دھندے کے ساتھ جس نے دولت کمائی اس کو بھی یہ فضل ربی قرار دے رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ واقع میں رب کا فضل ہے نہیں اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے یہ اس کی کج فکری ہے فضل یہ نہیں ہے کہ کسی کو دولت دے دی جائے فضل یہ ہے کسی کو تحجت کے سجدوں کی توفیق دے دی جائے فضل یہ ہے کسی کے سینے کے اندر ایمان کا چراغہ کر دیا جائے فضل یہ ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بولنا چاہے بھی ایک غیبی طاقت زبان کو پکڑ لے میرے بندے تو محمد عربی کا نوکر ہے اور محمد عربی صادق بیتا امین بیتا تو جھوٹ بولنا اچھا لگتا ہے تو وہ جھوٹ بولنا چاہے بھی تو نہ بول سکے یہ ہے رب کا فضل یہ ہے رب کی کرم نوازی اور یہ ہے رب کے رحم کا انداز لیکن انسان کی کچ فکری ہے اللہ آزماتا ہے اس کو دولت دے کے حالانکہ دولت کی آزمائش بہت ڈاڈی آزمائش ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں ہمیں غربت سے بھی آزمائیا گیا اور دولت سے بھی آزمائیا گیا غربت کی آزمائش میں تو ہم پورے نکلے لیکن دولت کی آزمائش میں ہم پورے نہ نکل سکے یہ آزمائش زیادہ سخت آزمائش ہے لیکن وَيَكُولُو بندہ کہتا ہے ربی اکرامن میرے رب نے مجھے عزت دے دی کوئی عہدہ مل جائے کوئی شان و شوق دنیا کی مل جائے چاہے وہ اس کا ذریعہ کوئی بھی ہو بندہ کہتا جی فلاں پہ بڑائی اللہ کا فضل ہو گئے یار ایک معمولی شخص تھا گلی سے نکلا آپ دیکھو جو ہے وہ وزارت کا کلمدان تھامے ہوئے ہے بڑا فضل ہوا کیا فضل ہوا اس کے اوپر کہ اس نے جائز ناجائز ہر راستہ جو ہے وہ اختیار کیا اور رب کو قدم قدم پہ ناراض کیا اور ہم اس کو فضل گردان رہے ہیں کہا فضل نہیں ہے یہ ڈاڑی آزمائش ہے لیکن انسان کی کج فکری ہے وہ اس کو فضل کہہ رہا ہے اچھا ایک اور انسان کی کج فکری دیکھئے وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَكُولُ رَبِّ اَحَانًا اور اگر اللہ آزمائے اس کا رزق اس پر تنگ کر دے فَيَكُولُ رَبِّ اَحَانًا میرے رب نے تو مجھے خار کر دیا میرے رب نے تو مجھے زلیل کر کے رکھ دیا یہ فطرت ہے انسان کی کہ اس کو تھوڑی سی سختی ملے دولت کے امبار جو تیری کے ساتھ آ رہے ہیں تھوڑا سا کم ہو جائیں اور اس کو غربت کی چکی میں پیسا جائے تو یہ بھی اس کی آزمائش تھی دولت دے کے آزمائش کی گئی کہ کیا راہِ خدا میں لٹاتا ہے کہ نہیں لٹاتا میرے راستے کے اندر اس کو خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا یتیم غریب مسکین لاچار مجبور نان شبینہ کو ترستے ہوئے بیمار کیا ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی دہلیز پہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ایک تو یہ آزمائش تھی لیکن اس نے اس کو آزمائش نہیں اس کو عزت سمجھ لیا اس نے کہا کہ میرے اللہ میرے پہ راضی ہے تو تب ہی اتنی دولت دی ہے اچھا اگر دولت اللہ کی رضا کی علامت ہوتی تو فیرون دولت مننا ہوتا قارون کو خزانہ نہ دیا جاتا اور دوسری بات جب اس کو دولت نہیں دی جاتی غربت میں آتا ہے تو کہتا میرے رب نے مجھے رسوا کر دی یہ بھی اس کی کج فکری ہے یار وہ بھی تو ہوئے ہیں کہ زمانے کے اندر ایک پھوٹی کوڑی بھی ان کے پاس نہیں رہی ہے اللہ اکبر آؤ دیکھو فقرِ بوزر کو سلام کرو آؤ دیکھو فقرِ اویس کو سلام کرو اچھا آجو حضور کی دہلیس پہ فقرِ محمدی کو سلام کرو یہ عزت ہے عزت یہ بھی آزمائش ہے اللہ دیکھتا ہے کہ فقر کی آزمائش میں کون پورا نکلتا ہے زبان پر جو ہے وہ ناشکری کے لفظ تو نہیں لاتا مل جائے اللہ کی طرف سے عطا ہو تو وہ بھی آزمائش ہے کہ اس پہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا اور نہ ملے تو یہ بھی آزمائش ہے کہ اس پہ سبر کرتا ہے یا کہ نہیں کرتا وابیلا کر دیا شور و غل مچا دیا لٹ گیا میرے پاس کچھ دی اپنی غربت کے اشتہار لگا دیئے ایک ایک شخص کے آگے ہاتھ پہلاتا پھرتا ہے اپنی غربت کی عزت کو پامال کر رہا ہے اس امتحان میں ناکام ہو گیا اب سنو اللہ کے ارشاد فرماتا ہے تم کہتے ہو کہ ہمیں دولت نہیں ملی تو رسوا کر دیا گیا اور دولت مل گی تو اللہ کا فضل سمجھتے ہو اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے اگر تمہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے تو تم اس آزمائش میں کہاں تک پورے نکلے ہو آج تمہارے اوپر جو سخت نہیں آئی ہیں آج اللہ تعالیٰ کی گرد ناراضگی ہے تو اس کا یہ سبب نہیں ہے کہ تم کو دولت نہیں دی گئی بلکہ سبب کیا ہے غور کیجئے کلہ ایسا ہرگز نہیں جو اس کی فکر تھی کلہ سے نفی کر دی گئی اور اس بات کس چیز کا کیا گیا بَالَّا تُقْرِمُونَ الْيَتِيمِ تم یتیموں کو عزت نہیں دیتے ہو اصل بات یہ ہے جو بات سوچنے کی ہے اب قرآن کا یہاں اسلوب دیکھئے میں قربان جاؤں قرآن کی اسلوب پہ ایسے ہی نہیں جب اکرمہ ابو جہل کا بیٹا اسلام کے حسار میں آتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے نا تو عشش کر اٹھتا ہے اور پھر روتا ہے اور کہتا ہے حاضر کلام و ربی یہ میرے رب کا کلام ہے اور قرآن بتا رہا ہے اس کا لہجہ بتاتا ہے اسلوب دیکھئے بات غریب کو روٹی دینے کی نہیں کی گئی غریب کو جو ہے وہ کھانا دینے کی نہیں کی گئی اس کو کپڑے پہنانے کی نہیں کی گئی قرآن نے جو کہا ہے قَلَّا بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ بات یہ ہے کہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو یتیم کو تم عزت کیسے دے سکتے ہو یہ تم جانتے ہو کہ اس کی تقریم کیسے کرنی ہے تمہارے پاس یتیم کو پہنانے کے لیے کپڑا نہیں ہے اس کو دینے کے لیے روٹی نہیں ہے اس برہنہ یتیم کو سینے سے لگا کر کے اس کا ماتھا تو چوم سکتے ہو نا رب یہ نہیں دیکھتا روٹی کس نے دی رب یہ دیکھتا یتیم کو پیار کس نے دی ہے وہ یہ دیکھتا ہے ماملہ روٹی کا نہیں ہے بچی ہوئی روٹی تو کتے کو بھی ڈالی جا سکتی ہے کسی کو غریب کو دے دی تو یہ کونسا کمال ہے جو دے گئے بچ گئی وہ مدسے میں بھیج دی یہ کمال کی بات نہیں ہے وہ گندگی کے ڈھیر پہ بھی تو پھینک نہیں تھی خراب ہو جاتی دو گھنٹے اور پڑی رہتی معاملہ یہ نہیں ہے معاملہ تقریم کا ہے اب وہ بھی سوچیں عید آ رہی ہے مینڈکوں کی طرح نکلیں گے سماجی رہنما اور سماجی کارکن اخباروں میں تصویریں چھپیں گی غریب عورتیں لین میں لگی ہوئی ہیں غریب مرد لائن میں لگے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ صاحب جو ہے وہ ایک توڑا آٹے کا ایک تھیلہ آٹے کا دے رہے ہیں اور دس جو ہے وہ فوٹوگرافر تصویر کھینک رہے ہیں اگلے دن پندرہ پندرہ اخباروں کے اندر تصویریں لگی ہوئی ہیں میں اس دن بھی کہا تھا کہ اس انداز کے ساتھ غریبوں کی غربت کا اشتہار لگانے والا سوچے کہ اس لائن میں اگر اس کی بیٹی کو کھڑا ہونا پڑے تو اس کا پھر انداز کیا ہو بات یہ نہیں بات تقریم کی ہے کلہ بلہ تکریمون الیتیم موسیقی موسیقی